یہ جو معروف جملہ ہے کہ اطلب العلمہ ولو بسین علم حاصل کرو خاتم چین کیوں نہ جانا پڑے اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ من گھڑت بات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو غلط منصوب کر دیا گیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی یہ مکولہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سختی سے اس کی تردید فرمائی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اور جو لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں انہیں اس بارے میں بہت ہی چوکنہ ہونا چاہیے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی غلط بات کی میری طرف نصوت کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ظہر ہے کہ جو لوگ اس طرح بیان کرتے وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے لیکن نادانستگی میں بھی ایک چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہنا کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خطرے والی بات ہے اور محدثین نے اس پر بہت کلام کیا ہے ظہر ہے کہ اس نشست میں ہم اس طرح کا محدثانہ کلام جس طرح علم حدیث کی درسگوہ میں ہوتا ہے نہیں کر سکتے لیکن اپنے کارین کو ہم خلاصہ کے طور پر اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی صحیح سند نہیں ہے یہ اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سکول کے باہر یہ لکھ دے ہاں ویسے کہے کہ ترغیب دینے کے لیے کہے تو الگ بات ہے لیکن اگر اس کو بطور حدیث پیش کرے گا تو یہ بالکل ایک گناہ کا کام ہوگا غلط کام ہوگا البتہ جو صحیح روایت ہے جیسے پہلے ہم نے جس روایت سے آغاز کیا کہ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے اور دوسرے صحابی وہ مدینہ منورہ سے چل کر گئے تو اس سفر کرنے کو فضیلت کے طور پر گردانہ گیا اور حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہ نے اسے بتلایا کہ آپ نے جنت کی رہا اختیار کی اور اس طرح کی چیزیں تو جو چیزیں ثابت ہیں ان کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن جو ثابت نہیں ہیں تو اس کو بیان کرنا اور بعض لوگ تو اس سے مزید وہ استمباتات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوا کہ ٹیکنالوجی اور سینس کے لیے علم کرنا چاہیے اس لیے کہ چین میں اس وقت کوئی دینی علم کے مراکز تو نہیں تھے تو سینس اور ٹیکنالوجی بھی اس وقت چین میں نہیں تھی بلکہ زیادہ سے زیادہ اس دور میں وہاں نکاشی اور یہ پینٹنگ وغیرہ چین میں تھی تو اس کے سیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیج رہے ہوتے اور بالفرض اگر ایسا ہوتا بھی صحیح تو بھی یہ ایک ایسا محاورہ ہے یہ بولا جاتا ہے کہ کسی کام کے لیے زیادہ سے زیادہ بھی مشکت اٹھانی پڑے دور دراز کا بھی سفر کرنا پڑے تو کیا جائے مثلا ہمارے محاورے میں جیسے عام طرف کہا جائیں بھائی یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا اگرچہ تمہیں یورپ بھی جانا پڑے اگرچہ تمہیں امریکہ بھی جانا پڑے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جانا پڑے اس کا مطلب ہے اس کے لیے محنت مشکت برداشت کرنی چاہیے تو جن لوگوں نے بطور مقولہ اس کو بیان کیا تو ان کے بھی پیش نظر خاص یہ مخصوص ملک نہیں ہوگا ان کے پیش نظر بھی یہ ہوگا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا چاہیے لیکن یہ حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ اور اس سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو یہ کہا جائے گا اگر کسی کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہو کہ تمہیں جتنا بھی سفر کرنا پڑے لیکن یہ چیز حاصل کرنی ہے تو ہمارے حساب سے تچین یہ کھڑا ہے جی ٹھیک ہے نا تو ہم تو پھر امریکہ کہیں گے کہ علم حاصل کرو خاتم امریکہ کیونہ جانا پڑے سات سو مندر پار کیونہ جانا پڑے سات سو مندر پار